جو ایڈوٹیزمنٹ آتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھتے ہیں یہ بھی ایڈوٹیزمنٹ شور ہے یہ بھی ایڈ شوری ہے یہ بھی ایڈ شوری ہے اس طرح کی ایڈ سے اردنگ ہوتی ہے اے آئی نے اس کام کو اور بھی آسان بنا دیا ہے یہ جو یوٹیوب سے پیسہ کماتے ہیں نا اس سے بھی زیادہ آپ ان ایڈوٹیزمنٹ کے ذریعہ اردنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لاسٹ تھارٹی ریز کا ٹرینڈ اوپن کیا ہے جیسا کہ یہ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں آجگال ان چیزوں کا ٹرینڈ چل رہے ہیں اس پر آپ لے کر پیسہ کماتے ہیں دوستو دنیا میں کوئی بھی کام نامومکین نہیں ہوتا اگر آپ اس کو کرنے کی ہمت رکھتے ہوں تو جی ہاں دوستو چیٹ جی بی ٹی جسٹ فیفٹین ریز میں میں چیٹ جی بی ٹی سے بتیس ہزار روپیز آنے کا جگہ ہوں یہ میں کوئی جوک نہیں کر رہا آگے جا کر میں آپ کو پہلے اپنی لائیو اردنگ دکھاتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کس طرح سے چیٹ جی بی ٹی کا یوز کر کے پیسہ کمانا ہے سارا طریقہ میں آپ کو لائیو میں سکھاؤں گا میری ہر ویڈیو میں یہی کوشش ہوتی ہے پہلے میں آپ کے ساتھ اپنا پروف شیئر کروں پھر میں آپ کو آگے جا کر سکھاؤں تو چلیے چلتے ہیں ہم اپنے موبائل کی سکرین پر اے ٹو زی میں آپ کو موبائل کی سکرین پر سکھاؤں گا چیٹ جی بی ٹی کی ہیلپ سے سیمپل کاپی پیس مبار کر کے کس طرح سے پیسہ کمانا سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں ہم اپنے موبائل کی سکرین پر جی تو ڈیر فرنڈ اب ہم آ چکے ہیں موبائل کی سکرین پر جیسا کہ یہ دیکھ ستے ہیں میں نے اپنی بلوگر کی ویب سیٹ اوپن کی ہوئی ہے اگر ہم آرٹیکل کی بات کریں تو دو آرٹیکل میں نے اپنی بلوگر کی ویب سیٹ پر پوسٹ کی ہوئے ہیں تو یہ دونوں آرٹیکل میں نے چیٹ جی بی ٹی سے جنریٹ کیا ہے اگر ہم فرس والے آرٹیکل کی بات کریں تو فرس والے آرٹیکل پر تین ویوز آ چکے ہیں سیکنڈ والے آرٹیکل پر سکسٹی فور ویوز آ چکے ہیں آگے جا کر میں آپ کو ان کے آجنگ بھی دکھاتا ہوں الحمدللہ ان پر ایڈ جنرل سٹارٹ ہو چکی ہے ویسے ہم گوگل ایڈ سینس کا یوز کر کے بلوگر کے ایکونڈ کو اپروف کر رہا کے ایڈ چلا کر پیسہ کما سکتے ہیں لیکن گوگل ایڈ سینس کی الٹرنیٹ ویب سیٹ بھی ہیں ان ویب سیٹ کا یوز کر کے آپ پہلے آرٹیکلز ہی انہیں گناہ سٹارٹ کر سکتے ہو اگر جا کر میں آپ کو سارا طریقہ سکھاتا ہوں پہلے میں آپ کو آپ نے یہ بلوگر کی ویب سیٹ دکھاتا ہوں سمپلی تری لیند پر پریس کرتا ہوں نیچے آتا ہوں ویو بلوگ پر پریس کرتا ہوں جیسا کہ یہ دیکھتے ہیں ویو بلوگ پر پریس کیا تو میری ویب سیٹ اوپن ہو چکی ہے جس کا نام کاشیف گول رہا ہے ٹاپ پہ یہ جی میل کی ایڈ شو ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ دو آرٹیکل میں نے پوسٹ کیوا ہیں پہلے ہم فرسٹ والے آرٹیکل کو اوپن کرتے ہیں اس آرٹیکل کو میں نے اوپن کیا تو میرے اس آرٹیکل پر بھی آپ کو ایڈ شو ہوں گی یہ پہلے ایڈ شو ہیے جو کہ ویو بلوگ Tiœف کے نام سے اس طرح گرم تھوڑا سا نیچے ہیں تو جیسا کہ ہم تلس کو دیکھتے ہیں یہ ایڈ لوڈ ہونا سٹارٹ ہوا چکی ہے فرسٹ آرٹ شو ہو چکی ہے اس کے علاوہ خوبیتا ہم تھوڑا سا نیچے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سیکنڈ آرٹ بھی ش ہو جائے گی یہ دیکھتے ہیں یہ دوسری آرٹ شو ہو چکی ہے اس طرح ہم تھوڑا سا نیچے آتے ہیں یہاں بھی یہ دیکھتے ہیں یہ تھلڈ آئڈ شو چکی ہے یہاں بھی یہ آئڈ شو ہو رہی ہے ٹھیک ابھی ایک آئڈ یہ شو ہو رہی ہے اس کے لئے دوسری آئڈ یہ شو ہو رہی ہے اس کے لئے تیسری آئڈ یہ شو ہو رہی ہے ٹھیک ابھی اس آرٹیکل پر تین آئڈ میں نے لگائی ہوئی ہے اس کے علاوہ ہم بیگت آتے ہیں دوسری آرٹیکل کو اپن کرتے ہیں اس آرٹیکل پر بھی آپ کو آئڈ شو ہوں گی دوسری آرٹیکل میں نے اپن کر دیا ہے یہاں بھی یہ دیکھتے ہیں یہاں پر بھی یہ ایڈ چل دی ہے ٹھیک ہے بھی ایک ایڈ یہ چل دی ہے اگر ہم تھوڑا سا نیچے ہے تو دوسری ایڈ یہ چل دی ہے تیسری ایڈ یہ چل دی ہے ٹھیک ہے بھی مطلب دو آرٹیکل میں نے پوسٹ کی ہوئے ان دون آرٹیکل پر ایڈ چل دی ہے اگر ہم ارنگ کی بات کریں تو مجھے ارنگ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے سمپلی بھی آپ کو اپنی ارنگ بھی دکھا دیتا ہوں جیسا کہ یہ دیکھ ستے ہیں ہم ارنگ سیکشن پہ ایڈ چکی ہیں یہاں بھی یہ ویبسٹ ہے اس ویبسٹ کے میں نے آپ نے بلاگر کی ویبسٹ پر ایڈ دگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بھی ٹاپ پہ یہ ایک ایک ٹی ویبسٹ ہو رہی ہے مطلب ایک ویبسٹ میں نے ایڈ کی ہوئی ہے ٹوڈ آرٹیکل کی بات کریں مجھے آج آرٹیکل ہوئی اگر ہم ٹوٹال آرٹیکل کی بات کریں ٹوڈ آرٹیکل ہو چکی ہے اس کے لوگر میں نیچے ہے تو نیچے جہاں بھی وہ بہت ہوئی ہے اس کے ذریعے پیمنٹ کے ایک 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 انڈ میں ایک 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 ہوا سکتے ہیں تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں سب کو جایسے ہوں گا قصے طرح سے آپ یوز کر کے آرٹیکل کو جنیئٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ نے یوز کر کے بلوگر کی ویبسٹ پر پوست کنا سارا طریقہ میں آپ کو سٹب بیسٹ ایسی ویڈیو میں سکھاتا ہوں ایڈ کے لئے میں کونسی ویبسٹنگی کر رہا ہوں اس کا ایک آنٹ بھی میں آپ کو کریٹ کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا اینڈ لگانے کا طریقہ بھی سکھاؤں گا سارا کچھ میں آپ کو اسی ویڈیو میں سکھاتا ہوں تو چلیے بھی ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس کو میں logout کر دیتا ہوں simply میں نے اپنے اس ایک آنٹ کو logout کر دیا ہے ٹھیک ہے بھی اس کے پاس ہم بیگ جاتے ہیں شروع سے ہم بلوگر کا ایک آنٹ کرتے ہیں کریٹ کرتے ہیں simply اس کو بھی میں logout کر دیتا ہوں یہاں سے بلوگر کی ویبسیٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو سکھاتا ہوں آپ نے کس طرح سے چائر جی پیٹی کا یوز کرنے ہیں simply آپ نے گوگل پیچھنا ہے گوگل میں آپ نے چائر جی پیٹی سچ کرنا ہے ٹھیک ہے بھی فرسٹ واللنک کا چکہ آپ نے فرسٹ واللنک پر پریس کرنا ہے آپ کے سامنے چائر جی پیٹی کا ہومپیج شو ہو جائے گا جیسا کہ یہ دیکھتے ہیں میں جس کے بعد یہاں پر پریس کرنا ہے یہاں پر آپ نے چائر جی پیٹی کا ایک آئیکن آپ بھی دیکھتے ہیں ہی نسے یہاں پہ یہ chat gpt شور ہے ٹھیک ہے بھی یہاں سے آپ directly chat gpt کو ایکسس کر سکتی ہے تو سیپل میں chat gpt کو دوبارہ open کر دیتا ہوں اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کس طرح سے آپ نے chat gpt کے ذریعے article generate کرنا ہے سپوز کہ یہاں پہ میں لکھتا ہوں write article about how to lose weight chat gpt کو میں نے command دیا write article about how to lose weight ٹھیک ہے اس کے پاس میں ساتھ پہ press کرتا ہوں جیسا کہ یہ دیکھتے ہیں chat gpt نے article generate کرنا start کر دیا ہے top پہ اس نے مجھے title دے دیا ہے اس کے پاس نیچے یہاں پہ یہ weight lossylator chat gpt نے ہمیں article generate کر کے دے دیا ہے اس والے article کو آپ simple copy paste کر کے آپ نے blogger کی ویٹسیٹ پر use کرنا ہے اور آپ نے add لگانے اور آپ نے پیسہ کمانا ہے ٹھیک ہے بھی اس طرح سے chat gpt کا use کہہ جاتا ہے ایوپ آپ نے chat gpt کا use بھی سیکھ لیا گا کس طرح سے chat gpt کو use کہہ جاتا ہے آپ کے mind منت دنیا کا جو بھی article آ رہے ہیں آپ یہاں پہ سچ کریں گے آپ کو بننا بنائے article مل جائے گا اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ نے کس طرح سے blogger کا account create کرنا ہے ٹھیک بھی اس کے پاس میں آپ کو ads کا account create کرنے کا طریقہ سے کہوں گا وہ کونسی ویسٹ ہے جس کے آپ blogger کا account پہ ads چلا کر پیسہ کمان سکتے ہیں new tab پہ میں نے google کو open کر دیا ہے ٹھیک ہے بھی یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے blogger ٹھیک ہے google میں آپ نے blogger search کرنا ہے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں google میں میں نے blogger search کیا ہے first one link آ چکا ہے blogger.com سے اپنے first one link پہ press کرنا ہے ڈیر فرم میں نے first one link پہ press کیا ہے تو یہاں پہ یہاں پہ choose a name of your blog آپ اپنی blog website کا کیا name رکھنا چاہتے ہیں suppose کہ میں اپنی blog website کا name رکھنا چاہ رہا ہوں کاشیف گول یا it training message جو آپ name رکھنا چاہیں وہی name آپ یہاں پہ tap کریں گے کاشیف گول میں نے یہاں پہ tap کر دیا ہے اس کے بعد نیچے next پہ پر اپنے next پہ press کرنا ہے next پہ press کیا تو اوپر لکھا اوشور ہے choose a url of your blog مطلب آپ اپنے blog کا address کیا رکھنا چاہتے ہیں url کیا رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بھی میں کاشیف گول ٹائپ کر دیتا ہوں آپ جو آپ نے بلا کا name رکھے آپ نے وہی name یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے یہاں پہ میں نے کاشیف گول ٹائپ کیا جیسا کہ یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کاشیف گول کے نام سے کسی نے already url create کیا ہوا ہے تو آگے میں کوئی number ٹائپ کر دیتا ہوں 67 ٹائپ کر دیتا ہوں 67 ٹائپ کیا تو یہ available ہے مطلب ہے کاشیف گول 67.blogspot.com جو کوئی بھی google پہ سارچ کرے گا ہماری ویب سیٹ چھو ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے next پہ پریس کرنا ہے dear friend جو ہم next پہ پریس کریں گے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے display name ویب سیٹ کا کیا name display ہو تو یہاں پہ بھی میں لکھ دیتا ہوں کاشیف گول چھو ٹھیک ہے بھی یہاں پہ بھی میں نے کاشیف گول لکھ دیا ہے ٹھیک ہے بھی اتنا کام کرنے کے بعد آپ نے finish پہ پریس کرنا ہے dear friend میں نے finish پہ پریس کیا ہے تو جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں نیچ پروسسنگل کا شور ہے تھوڑا سا آپ نے یہاں پہ ویٹ کرنا ہے ایک منٹ میں ہمارا blogger کا icon create ہو جائے گا ٹھیک ہے بھی جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں blogger کا icon ہم نے successfully create کر لیا ہے اس کو آپ نے cancel کر دینا ہے یہاں پر آ کر آپ نے article post کرنا ہے پہلے میں آپ کو ویب سیٹ دکھا دیتا ہوں جو ابھی ہم نے یہ blogger کا icon create کیا ہے یہ کس طرح شور ہے simply three lines پہ آپ نے press کرنا ہے تھوڑا سا نیچے دینا ہے یہاں پہ view blog دیکھیں شور ہے آپ نے یہاں پہ press کرنا ہے view blog پہ میں نے press کیا تو کچھ اس طرح سے ہماری یہ ویب سیٹ شو ہوگی جیسا کہ یہ دیکھتے ہیں ابھی نہ تو کوئی یہاں پہ theme ہے نہ صحیح طرح سے ویب سیٹ نظر آ رہی ہے تو اب ہم یہاں پہ theme apply کرنے جا رہے ہیں theme کے apply کرنے کے لیے آپ نے دوبارہ top left کرنا ہے three lines پہ press کرنا ہے یہاں پہ theme لیکن شور ہے اپنے theme پہ press کرنا ہے جو یہاں پہ theme پہ press کریں گے blogger کی طرف سے آپ کو فری میں theme دیا جاتی ہے جو آپ کو یہاں سے theme اچھا لگے آپ نے وہی theme apply کرنے ہے suppose get different مجھے یہاں theme اچھا لگ رہا ہے simply اس طرح theme پہ میں press کرتا ہوں theme پہ میں نے press کریں یہاں پہ اپنے apply پہ press کرنا ہے جو یہاں پہ apply پہ press کریں گے یہ theme apply ہو چکا ہے اس کے بعد میں دوبارہ three lines پہ press کرتا ہوں نیچے تو ویو بلاگ پہ press کرتا ہوں ویو بلاگ پہ press کیا تو جیسا کہ یہ دیکھتے ہیں کچھ اس طرح سے ہماری ویب سٹی چھو رہی ہے top پہ میرا name چھو رہا ہے یہاں پہ لیکن شرح ہے دیار ذرنت ہے گیا مطلب کچھ بھی ہم نے post نہیں گیا اب ہم یہاں پہ post کرنے جا رہے ہیں تو simply میں یہاں سے back کر جاتا ہوں back کرنے کے بعد میں three lines پہ press کرتا ہوں top پہ یہاں پہ پہ پرس کرتا ہوں یہاں پہ آ کر آپ نے chat gpt کا use کر کے article post کرنے ہے تو ہم دوبارہ back کر جاتے ہیں back کرنے کے بعد میں chat gpt کو open کر دیتا ہوں chat gpt کو میں نے open کر دیا chat gpt کو میں کوئی command دیتا ہوں کوئی article generate کرتا ہوں ٹھیک ہے بھی جیسا کہ میں آپ کو already بتا چکا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں write article about how to make money from freelancing ٹھیک ہے بھی chat gpt کو میں نے command دیا write article about how to make money from freelancing اس کے بعد میں arrow ویلائیگن پہ پرس کرتا ہوں جیسا کہ یہ دیکھتے ہیں chat gpt نے article generate کرنا start کر دیا ہے آپ نے تھوڑا سا wait کرنا ہے اگر ہم top پہ ہیں تو top پہ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں article کا title چھو رہا ہے ٹھیک ہے بھی article کا title چھو رہا ہے نیچے ہمارے سامنے یہاں پہ یہ article چھو رہا ہے جو chat gpt نے generate کر کے دے دیا ہے سمپلی سب سے پہلے آپ نے article کا title copy کرنا ہے title پہ میں long press کرتا ہوں ٹھیک ہے بھی جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں title کو میں نے select کر کے copy کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ اپنی website پہ آ جانا ہے دوبارہ میں blogger website پہ آ چکا ہوں اس کے بعد آپ نے top write کرنا three lines پہ پرس کرنا ہے یہاں پہ new post پہ پرس کرنا ہے dear friends جو ہی آپ new post پہ پرس کریں گے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں سامنے یہ dashboard چھو چکا ہے سمپلی یہ top پہ title چھو رہا ہے آپ نے title پہ پرس کرنا ہے یہاں پہ آ کر آپ نے chat gpt سے copy کے title paste کر دینا ہے ٹھیک ہے بھئی title میں نے paste کر دیا ہے نیچے یہاں پہ آپ نے article paste کرنا ہے سمپلی دوبارہ میں chat gpt پہ آتا ہوں دوبارہ میں chat gpt پہائچک ہوں نیچے یہ article چھو رہا ہے simply اس article کو میں select کر لیتا ہوں جیسا کہ یہ دیکھ ستے ہیں تب ہم article کو میں select کر گیا ہے اس کے بعد ہم اس کو copy کرتے ہیں top پہ آتا ہوں یہ لخشہ copy copy پہ press کرتا ہوں یہ article میں نے copy کر دیا ہے ٹھیک ہے بھئی دوبارہ ہم اس website پہ آ چکا ہے یہاں پہ آکر آپ نے لاغ پریس کرنا ہے اور آپ نے پیش پہ پریس کرنا ہے جو یہاں پیش پہ پریس کریں گے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ پہ ہمارا آرٹیکل کا ٹائٹل چھو رہا ہے نیچے یہ ہمارا آرٹیکل چھو رہا ہے جو ابھی ہم نے کاپی کر کے پیش گیا ہے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے فریلانسنگ سیریٹر گوگل سے اپنی ایمیجز رونلوڈ کرنی ہے وہی ایمیجز آپ نے یہاں پر لگانی ہے تو سپلی میں ایسا کرتا ہوں میرے پاس الڈڈی موبال فون میں ایمیجز said bachelor آمی ہی ایمیجز میں یہاں پر لگا جاتا ہوں ایمیجز کر نکا ہے simply ایمیجز کے لگانے کے لیے آپ نے ایسا کرنا ہے یہاں پر پریس کرنا ہے جیسا کہ یہ دیکھتے ہیں IFGwang پر پیش کرنا ہے یہ اپلوڈ فرم کمپیٹر آپ نے یہاں پر پریس کرنا ہے ٹھیک ابھی lahور آمپلوڈ فرم کامپیٹر پہ پرس کریں گے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے بروز پہ پرس کرو ٹھیک ہے بھی میرے موبائل کی لوکیشن شو ہو چکی ہے میں آپ نے موبائل سے کوئی بھی پکچر سیلیکٹ کر لے تو سپوز کہ یہ پکچر ہے اس پکچر کو میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے پکچر کی آپ لوڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے جیسا کہ یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ پکچر شو ہو چکی ہے اس طرح سے آپ نے گوگل سے پکچر دولوڈ کر لینے ہیں وہی پکچر آپ نے ان آرٹکل میں ایڈ کرنی ہے پکچر ایڈ کرنے کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ بھی جو کوئی بھی آپ کے آرٹکل کو ویزٹ کرے گا یہ پکچر خوب آرٹکل میں اچھی لگتی ہے خوبصورہ لگتی ہے جو آرٹکل ریڈ کرنے والا آتا ہے وہ ہمارے آرٹکل پہ کافی دے رہے گا آرٹکل کو ریڈ کرے گا ہماری ویب سیٹ کو چھوڑ کافی دے رہے گا اس طرح آپ نے نیچے ان ٹائٹل سے لیٹیڈ پکچر گوگل سے ڈالوڈ کرنے ہوئی پکچر آپ نے یہاں پہ لگانی ہے آپ نے پکچر بگا لینی ہے ٹھیک بھی ایک پکچر لگانے کا میں نے آپ کو تریکہ دیا ہے اس کے پاس آپ نے اس ایرو الائیکن پہ پرس کرنا ہے اس آرٹکل کو آپ نے اپنی ویب سیٹ پر پوسٹ کر دینا ہے ایرو الائیکن میں نے پرس کے یہاں پہ کنفرم پہ پرس کرنا ہے جیسا کہ یہ دیکھتا ہے ہماری بلوگر کی ویب سیٹ پر فرسٹ آرٹکل پوسٹ ہو چکا ہے ٹھیک اب میں آپ کو اپنی ویب سیٹ ویو کر کے دکھا دیوں سمپلی پرس کرتا ہوں نیچے آتا ہوں ویو بلوگر کے چورے ویو بلاغ پہ پرس کرتا ہوں جیسا کہ یہ دیکھتے ہیں جو بھی میں نے ویو بلاغ پہ پرس کیا ہے کچھ اس طرح سے ہمارے یہ فرسٹ آرٹکل شور ہے ٹھیک اگر ہم نیچے ہیں تو نیچے کوئی آرٹکل نہیں ہے ابھی ہم نے ایک آرٹکل پوسٹ کیا ہے تو سپلی اس آرٹکل پر میں پریس کرتا ہوں اس کو اوپن کر رہتا ہوں آرٹکل کو میں نے اوپن کیا تو جیسا کہ یہ دیکھتے ہیں ہماری ویب سیٹ پر یہ آرٹکل شور ہے ٹھیک بھی لوگ ہمارے آرٹکل کو دیکھیں گے ریڈ کریں گے ویزٹ کریں گے اس کے ہمیں پیسے دے جائیں گے ٹھیک اگر جا کر میں آپ کو ایڈ ڈگرنے کا طریقہ بھی سکتا ہوں اس ایڈ کے دریا آپ کو پیسے دے جائیں گے ٹھیک ہے بھی آئی ہوپ آپ کو اتنی سمجھ آگئی ہوگی اب ہم بیک جاتے ہیں دوبارہ میں بیک ہوں چکا ہم جیسا کہ یہ دیکھتے ہیں ہمارا یہ فرسٹ آرٹکل شور ہے ٹھیک بھی آئی ہوپ آپ کو اتنی سمجھ آگئی ہوگی اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں بلہ گر کا ایکانڈ بھی آپ نے کریٹ کرنے سیحک لیا ہے آرٹکل کو پوسٹ کرنا بھی سیکھلیا ہے چھ جیپٹی کو یوز کرنا بھی سیکھلیا ہے اب جو نیکس ٹیپ ہے وہ ہے ایڈ ایکانڈ کریک کرنے کا ٹھیک ہے اب ایڈ ایکانڈ کریک کرنے کے لیے گوگل کو اوپن کر لیا ہے ایڈ کی جو ویب سیٹ ہے اس ویبورٹ کا نام ہے M Fundiad ٹھیک ہے بھی آپ نے گوگل ایک ساج کرنےть م او این ڈی ڈی ٹک Tact呀 یہ لنک کر چکتا ہے اپنے اس لنک پر پرس کرنا ہے جا جانسا کہ جو دیکھتا ہیں لنک پہ میں نے پریس کیا تو یہ ویب صیت آن چکی ہے اس ویب صیت کے آپ نے اپنے بولکار کی اکون پر آگا لگانے ہیں طرح بھی اس کے پاس آپ نے اکون کریٹ کرنا ہے اکون کے کریٹ کرنا ہے آپ نے ٹاپ ارائٹ کرنا 3 líng پر پرس کرنا ہے 3 lens پہ میں پریس کر ایسے نیچے شکریہ سائنہ پہ آپ نے ہے نپا پی پریس کرنا ہے ڈیئر فرنج جو ہی آپ سائنہ پہ پریس کریں گے یہاں پہ یوں کچھ ہے آئی ایم پبلیچر سائنہ پہ ایڈوائزر آپ نے سیٹ نہیں کرنا آپ نے سائنہ پبلیچر کرنا ہے ٹھیک ہے بھر سائنہ پبلیچر پہ میں نے پریس کیا ہے ہمارے سے ایک فارم شہ جائے گا آپ نے اس فارم کو فیل کرنا ہے جیسا کہ یہ دیکھ ستے ہیں ہمارے سے ہمارے سے فارم شہ چکا ہے تو آپ پہ بھی یہ ایڈوائزر اور پبلیچر کا اپنے شہ رہا ہے آپ نے یہاں سے پبلیچر سائٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے ایڈر ہے یہاں سے آپ نے انڈیوائزر سائٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ایمیل ایڈرس ٹائپ کرنا ہے یہاں پہ میں نے اپنا ایمیل ایڈرس ٹائپ کرتا ہے دوبارہ آپ نے ایمیل ایڈرس کو کنفرم کرونا ہے تو دوبارہ میں ایمیل ایڈرس یہاں پہ ٹائپ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے بھر دوبارہ میں نے ایمیل ایڈرس ٹائپ کرتا ہے ایک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے passvertle ڈائپ کرنا ہے ہے ٹھیکیاں پہ میں جب آپیں password ڈائپ کرتا ہے دوبارہ ہمیں Password کو konform کرواتا ہوں ٹھیک کے پاس ای دوسری بار بے نے passport ڈائپ کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے فاصٹ team ڈائپ کرنا ہے پاسٹ دی میں مینمے معیار کرنا ہے اس کے پاس!」 gym dieses میرے بہر يای ڈول ڈائپ کرتا ہوں ٹھیک کہ اس کے پاس country Pakistan 계ٹر کرنا ہے اس کے پاس یہاں پہ آپ نے phone number ٹائپ کرنا ہے فون نمبر میں نے ٹائپ کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے اجن ہے یہاں پہ یہ مسنجر لیکن شہر ہے آپ نے یہاں پہ پرس کرنا ہے یہاں سے آپ نے سکائپ سرائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے میں سکائپ سرائٹ کر دیا ہے یہاں پہ اگر آپ نے سکائپ کی آڈی ٹائپ کرنی ہے جو آپ کی سکائپ کی آڈی ہو ٹھیک ہے سکائپ کی آڈی میں نے ٹائپ کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے دیا ہے یہاں پہ یہ دو اپنے چیک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ریجیسٹر پہ پریس کرنا ہے جی تو دیار فرین جیسا کہ یہ دیکھ ستے ہیں میں نے ریجیسٹر پہ پریس کیا ہے تو جب میں نے ایمیل ایڈرس دے کر ایک اونٹ کریٹ کیا ہے میرے ایمیل ایڈرس پہ ویریفکیشن میل جا جکی ہے ویریفکیشن نیکی جا جکی ہے آپ نے اپنی میل کو اوپن کرنے تو سمپلی میں اپنی میل کو اوپن کر لیتا ہوں دیار فرین میں نے میل کو اوپن کر لیا جیسا کہ یہ دیکھ ستے ہیں میں نے میل کو ریفریش کیا ہے یہاں پہ یہ فرسٹ امبر پہ مجھے یہ میل آئی ہوئی ہے اس میل کو میں اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ ضرور ہے ہائی کارشف کول ایکٹیویٹ یور ایک سمپلی کنفرم ای میل پہ آپ نے پریس کرنا ہے جو ہی آپ کنفرم ای میل پہ پریس کریں گے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ جو ایڈ تھکے کونٹ ہے یہ کنفرم ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے سمپلی ایکنل لوگن پہ پریس کرنا ہے ٹھیک بھی میں نے لوگن پہ پریس کرنا ہے یہاں پہ آپ نے وہی ای میل اور پاسفار ٹائپ کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے اپنے ای میل ایڈر سو پاسفار ٹائپ کر دیا اس کے بعد آپ نے لوگن پہ پریس کرنا ہے جو ہی آپ لوگن پہ پریس کریں گے آپ کی میل پہ دوبارہ کوڈ جائے گا آپ نے وہی کوڈ یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے سمپلی میں دوبارہ پیکج آتا ہوں جیسا کہ یہ دیکھ ستا ہے میں نے میل کو اوپن کیا تو مجھے یہ ویریفیکشن code آ چکا ہے سمپلی میں اس code کو copy کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے بھی code پہ میں نے log press کیا ہے. یہاں پہ copy لکش در ہے. code کو میں نے copy کر لیا ہے. دوبارہ ہم یہاں پہ آتے ہیں. یہاں پہ آ کر آپ نے code کو paste کرنا ہے. یہاں پہ میں نے code کو paste کرنا ہے. اس کے بعد اپنے login پہ press کرنا ہے. جیسا کہ یہ دیکھ ستے ہیں میں نے login پہ press کیا ہے. تو میرا icon login ہو چکا ہے. ٹھیک ہے اب ہی تھوڑی سی processing ہو رہی ہے. ایک منٹ میں ہمارا icon login ہو جائے جیسا کہ یہ دیکھاتے ہیں جو آپ نے سیک آئی کون پر پیس کرنا ہے jan جو بھی آپ اس آئی کون پر پریس کریں گے جیسا کہ یہ دیکھاتے ہیں یہاں ارگ روی site یہاں پر آپ نے اپنی ویبسیٹ surر ایکرد کرنا ہے جو بھی میں نے ایڈ ویبسیٹ پر پریس کے dit دواریا میں آپ یہ پڑیسیٹ پر آ چکا ہو 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 اس کے بعد نیچے کر رہا ہے بھی ویبسٹ کی ایک کٹیگری کونسی ہے تو یہاں سے آپ نے ویبسٹ کی کوئی بھی کٹیگری سٹ کر لینی ہے جو آپ کی ویبسٹ کی کٹیگری ہو اس کے بعد آپ نے ایڈ ویبسٹ پر پریس کرنا ہے جو ہی آپ ایڈ ویبسٹ پر پریس کریں گے آپ کی ویبسٹ یہاں پر ایڈ ہو جائے گی جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ہمیں یہ قوڈ دے دیا ہے اس قوڈ کو آپ نے کافی کرنا ہے ڈاپی لکھا شور ہے جو آپ نے theme ڈکو ہے اس theme کے head میں اس code کو جا کر پیس کرو simply اس code کو میں copy کر رہتا ہوں copy پر پرس کیا ہے اس کے بعد آپ دوبارہ ویب سٹ پر آ جاتی ہے دوبارہ میں ویب سٹ پر آ چکا ہوں تو میں back آتا ہوں ٹھیک ہے بھی back آ چکا ہوں یہاں پہ آپ نے theme پر پرس کرنا ہے نیچے یہاں کچھو ہے theme آپ نے theme پر پرس کرنا ہے جو یہاں آپ theme پر پرس کریں گے یہ arrow کا icon شور ہے اپنی ایسا arrow icon پر پرس کرنا ہے نیچے یہاں کچھو ہے edit html اپنی یہاں پر پرس کرنا ہے edit html پر پرس کیا ہے تو یہاں پہ یہ coding شور چکی ہے جہاں پہ آپ کو head لکھوا نظر آئے آپ نے heading کا نیچے اس code کو paste کر دینا ہے جیسا کہ یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ head لکھوا ہے یہاں پہ میں press کرتا ہوں space پہ enter کرتا ہوں یہاں پہ اگر میں code paste کر دیتا ہوں code کو میں نے paste کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو save کرنا ہے کے بعد یہاں پہ 3 ڈاٹے چھو رہے آپ نے یہاں پہ press کرنا ہے یہاں پہ یہ نیچے لکھو کیا سیو آپ نے save پہ press کرنا ہے جو بھی میں نے save پہ press کیا ہے یہ code سیو ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے back آ جانا ہے back آنے کے بعد آپ نے دوبارہ add icon پہ آنا ہے ڈیرہ فائے میں نے دوبارہ add icon پہ آ چکا ہوں یہاں پہ verify پہ press کرنا ہے verify میں نے کر دیا ہے یہاں پہ یہ دیکھ ستے ہیں add کی type چھو ہو چکی ہے آپ کے طرح کی add create کرنا چاہتے ہیں کس طرح کی ایڈ آپ اپنی ویب سیٹ پر لگنا چاہتے ہیں سپوز کہ میں بینر ایڈ لگنا چاہتا ہوں سیمپلی یہاں پہ نیچے لکشہ کریئٹ زون آپ نے کریئٹ زون پہ پریس کرنا ہے کریئٹ زون پہ پریس کیا تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے بھی ایڈ کا نام ٹائپ کرو آپ ایڈ کا نام کیا رکھنا جاتے ہو جیسا کہ ہم نے فری لانسنگ سے لیٹیڈ آپ نے آرٹیکل کریٹ کیا ہے تو یہاں پہ ہم نے فری لانسنگ ٹائپ کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے یہ لپشن سیٹ کرنا ہے نیچے ہیں جنہاں آپ نے سے پہ پریس کرنا ہے سے پہ پریس کیا تو ہم نے ایڈ زون پہ کریٹ کر لیا ہے ایڈ زون کریٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے آپ کا یہ جو ایک ایک سے دو منٹ میں ایکٹیویٹ ہو جائے گا ابھی ہمارا ایکٹیویٹ نہیں ہوا میں آپ کو یہاں پہ ایکٹیویٹ کا سٹیٹس دکھا دیتا ہوں جیسا کہ یہ دیکھتے ہیں سٹیٹس میں لکھے شروع ہے پینڈنگ ابھی ہمارا یہ جو ایکٹیویٹ ہے یہ پینڈنگ میں ایکٹیو نہیں ہوا تقریباً ایک سے دو منٹ میں ہمارا یہ جو ایڈ کا ایکٹیویٹ ہو جائے گا اس کے بعد next آپ کو میں بتاتا ہوں آپ نے next کیا کرنا ہے اس کے بعد اپنے پرس کرنا ہے یہاں پہ ہوم کا ایکٹیوٹ شروع ہے اپنے ہوم والا ہو جائے گا مطرح پہ ہماری ویبسیٹ یہاں پہ ایکٹیو ہو جائے گی ابھی ہم اس کو ریفرش کرتے ہیں ایک منٹ میں یہ ہماری ویبسیٹ ایکٹیو ہو جائے گی نیچے یہاں پہ آپ کو ارننگ ہوگی ارننگ شو ہوگی ٹھیک ہے بھی ڈیلی کے ارننگ شو ہوگی نیچے آپ کو ٹوٹل ارنگ شو ہوگی نیچے آپ کو گراف شو ہوگا بھی ڈیلی کتنی ٹھیک ہے بھی یہ ڈالار کا ایکٹن بنوہaa ہے ڈیالر والی آئیکن پہ پرس کرنا ہے جو یہاں پہ ڈالر والی آئیکن پہ پرس کریں گے جیسا کہ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں پی ایسے 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 پ دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ payment message show ہو رہے ہیں ان کے آگے یہ minimum withdrawal بھی show ہو رہے ہیں پی پال کے ذریعہ minimum 10 ڈالر withdrawal کروا سکتی ہیں ویب منی کے ذریعہ بھی minimum 10 ڈالر withdrawal کروا سکتے ہیں پائنیر کے ذریعہ minimum 5 ڈالر withdrawal کروا سکتے ہیں ایتھریم کے ذریعہ minimum 150 ڈالر withdrawal کروا سکتے ہیں تو ہم دوبارہ dashboard پہ آتے ہیں چیک کر لیتے ہیں ہماری ویب سیٹ ایکٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی دوستو تقریب پہ میں ہمارے نے آدھا گھنٹہ ویٹ کیا ہے جیسا کہ یہ دیکھتے ہیں ہماری جو ویب سیٹ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو چکی ہے یہاں پہ یہ ون لکھا شہر ہے اس کے بعد آپ نے 3 لینز پہ 3 ڈالٹ پہ پریس کرنا ہے سیکنڈ نمبر پہ پریس کرنا ہے سیکنڈ والا آئیکن پہ سیکنڈ والا آئیکن پہ جو ہی آپ پریس کریں گے میں آپ کو ویب سیٹ کا سٹیٹس دکھا دیتا ہوں جیسا کہ یہاں پہ یہ دیکھتے سٹیٹس میں اب یہ مطلب ہماری جو ویب سیٹ ہے یہ ایکٹیویٹ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے سیپلی ایسا کرنا ہے یہاں پہ پریس کرنا ہے آپ نے اس ایڈریس پہ جو آپ ایڈریس پہ پریس کریں گے اب میں اپنے سکار ہوں کی طرح سے آپ نے ایڈ کریٹ کرنی ہے ایڈ کریٹ کرنے کے لیے ایڈ زون آپ نے ایڈ زون پہ پریس کرنا ہے یہاں پہ ایڈ کی ٹائپ ہو چکی ہے کی طرح کی ایڈ آپ اپنے آتی کل پاک چلانا چاہتے ہیں سپورز کیا میں بینر ایڈ چلانا چاہتا ہوں سمپلی یہاں سے یہ لاس والا آپ چیز رڑ کر لیتا ہوں نیچے یہ لکھا چھو رہے کریٹ زون میں کریٹ زون پہ پریس کرتا ہوں کریٹ زون پہ پریس کیا ہے یہاں پہ یہ میں ایڈ زون کا نیم لکھ دیتا ہوں بھی فریلانس ہے ٹائپ کر دیا ہے اس کے بعد اپنے نیچے جنہیں سے پہ پریس کرنا ہے جو ہی آپ سے پہ پریس کریں گے جیسا کہ یہ دیکھستے ہیں ہم نے فریلانس کے نام سے یہ ایڈ زون کریٹ کر لیا ہے یہاں پہ یہ اس کے سٹیٹس میں ایکٹیوٹ کچھ ہو رہا ہے اس کے آگے یہ ایک آئیکن بناوا ہے فاست مبر پہ آپنے اسوال ایکن پہ پریس کرنا ہے جو ہی آپ اسوالا آئیکن پہ پریس کریں گے آپ کو دو کوٹ شوہ جائیں گے جیسا کہ یہ دیکھستے ہیں فاسٹ head میں کہا رہا ہے آپ نے vh deepen کرنا ہے اس کے ہیڑ میں آپ سٹ کوٹ کو کوپھیسٹ کرنا ہے سپلی پہلے ہم کام کر لیتے ہیں فارس والی Irgun کو کپی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی اس کو میں نے کپی کر لیا دوبارہ ہم اپنی وییب سیٹ پر آتے ہیں ٹھیک ہے میں اپنی ویب سیٹ پر آتے چکہ ہوں جیسا کہ یہ دیکھتے ہیں میرے سہاتھی کل پہ دس ویل پی آتے�� venues بھی آتے ٹھیک ہے ابھی اس کے بعد سیم لے تھوتک 헤د finalementس پہ پرس کرنا ہے تھیم پہ پرس کرنا ہے تھیم پہ میں نے پریس کیا ہے اس کے بعد joka آنے یہاں پہ پرس کرنا ہے جو یہ آپ ایڈٹ ایسٹی پل پہ پرس کریں گے جیسا کہ یہ دیکھتے ہیں اس طرح سے ہمارا سامنے یہ کوڈنگ شو چکی ہے یہاں پہ یہ ہیڈ لکش ہو رہا ہے ہیڈ کے ہیڈ پہ آپ نے پرس کرنا ہے اس کے بعد اپنے ایرو آئکن پہ پرس کرنا ہے آپ نے نیو لین پہ جانا ہے یہاں پر آ کر آپ نے وہ کافی کے ہوا کوڈ پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک بھی کافی کا کوڈ میں نے پیسٹ کر دیا ہے پہ پیس کرنا ہے خوبص absolutely ix پہ ہوا جکے ہیں اس کے بعد اس قائل پہ شروع بہرم کہا ہے جس وقت ٹیوڑاوی اوٹوسرہ ہوسور کینی ہے اس کے بعد اپنے مہم آجا جبرہ مہم آجا ہے اسپے اللہ بدل رہا ہے اس کے بعد よ پہ کے سیدان پ Yayasan ہے اس کے بعد آپ کو آجا رہا ہے اس کے بعد پہ آہلے کم بن اسے ویلوی اٹھوا ہو رہا ہے اس کے بعد جب پہ بر дел store überی المتو گرم مانihn سوار رہا ہے اس کے بعد اپنے اپنی یہاں پہ پریس کرنا ہے جیسا کہ یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ ایسی ملویو شو ہو چکا ہے جہاں پر آپ ایڈ جلن چاہ رہا ہوں آپ نے سمپلی ہے ذکر وہاں پر آپ کو پیس کر دینا ہے یہاں پہ کسر ہے فری لانسنگ ہے بھی کاما پیسنگ ٹھیک ہی میں چاہتا ہوں کہ بھی یہاں پہ ایڈ چلیں سمپلی یہاں پر آکر میں کو پیس کر دیتا ہوں اس کے بعد میں تھوڑا سا نیچ جائے جاتا ہوں ٹھیک ہے بھی جیسا کہ یہ دیکھ سے یہاں بھی کوڈنگ شہ رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی ایڈ چلے ٹھیک ہے بھی یہاں پر یہاں پر اگر میں کوڈ پیسٹ کر دوں جہاں پر آپ کوڈ پیسٹ کریں گے وہاں پر ایڈ چلے گی دو ایڈ یونٹ میں نے پیسٹ کر دیا مطلب دو ایڈ ہمارے آرٹی کر پر چلیں گے آپ نے کوشش کرنا ہے زیادہ سے زیادہ ایڈ لگانی ہے جتے زیادہ ایڈ لگیں گے اتر زیادہ آپ کو ارنک دی جائے گی میں نے فیلال دو ایڈ لگائے ہیں اس کے بعد آپ نے اس ایرو الیکن پر پر پریس کرنا ہے جب یہاں پہ ایرو الیکن پر پریس کریں گے یہ کوڈ ہمارا سیو ہو چکا ہے اس کے بعد دوبارہ میں یہاں پہ پریس کرتا ہوں کمپوز ویو پہ آتا ہوں سوچ پہ پریس کرتا ہوں ٹھیک ہے بھی اس کے بعد میں آپ کو بلوگ اوپن کر دکھا دیتا ہوں ہمارے بلوگ پر ایڈ چل رہے ہوں گے ٹھیک ہے بھی تو سمپلی میں بیک رہتا ہوں ٹھیک ہے پہ پریس کرتا ہوں ویو بلوگ پہ پریس کرتا ہوں ویو بلوگ پہ میں پریس کیا جیسا کہ یہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے بھی اس پہ میں نے پریس کیا ہے جیسا کہ یہ دیکھتے ہیں یہاں پر ایڈ لوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائیں یہ بھی ایڈ لوڈ ہو چکی ہے یہ بھی ایڈ لوڈ ہو چکی ہے اس طرح کب تھوڑا سا ہوگی ان ایڈ کی آپ کو ارنگ دی جائے گی ارنگ آپ کو یہاں پہ دی جائے گی جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ارنگ شو ہوگی ٹھیک ہے بھی جتنے زیادہ لوگ آپ کے بلوگ کو ویزٹ کریں گے اتنی زیادہ آپ کو یہاں پہ ارنگ شو ہوگی دوستو اس طرح سے آپ نے موبائل فون کا یوز کر کے چیٹ ریپیٹی کرتی ہے ارنگ کرنی ہے چیٹ ریپیٹی سے آپ نے زیادہ سے زیادہ آرٹیکل جنیٹ کرنے ہے جتنا ہو چکے آپ نے یہاں پہ آرٹیکل پوسٹ کرنے ہے اگر ایک آرٹیکل آپ کا ویرال ہو جاتا ہے تو میں گھرنٹی کی ساتھ کہتا ہوں آپ یہاں سے مانا دو تین سو ڈالر اس بھی آن کر سکتی ہیں میرے بہت سے فرنٹ یہ کم کر کے پیسہ کمارے میں بھی سوچ رہا ہوں میں بھی اس بیسٹ پر ورک کر رہا ہوں یہاں سے پیمنٹ کو ویزٹ کروانا بہت یہ اسان ہے ارنگ آپ کو یہاں پہ دی جائے گی تو آئی جب آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ تک اللہ حافظ